فیصل محمد کا سلام عرض ہے آج آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ میں سماعت ہوئی اور جو کچھ میں نے کل آپ کو اس ویوز آف حیصل محمد کے چینل سے آپ کو جو خبر دی تھی کہ کس طریقے سے وہ تین عسکری اور پٹورنی چینل اور دوسرے لوگ تین چار لوگ جو گئے وہاں پر اور جا کر پھر انہوں نے جو ترجیحات اور دستاویزات وغیرہ جو پیش کی اور اس پہ میرا اپنا ایک تجزیہ یہ تھا کہ یہ طریقہ کار غلط تھا جس طریقے سے وہ چیمبر میں گئے چیمبر میں نہیں جانا چاہیئے تھا اور آج آپ نے دیکھا کہ غالباً چیف جسٹس نے وہی الفاظ اختیار کیے جو کل میں نے اپنے بھی لوگ میں کیے تھے اچھا اب اس تمام چیزوں کو کل کے معاملات کو اور آج کے معاملات کو اگر آپ تھوڑا سا اکھٹا کر کے اگر آپ دیکھیں اور اگر مجھ سے پوچھیں تو میرا تجزیہ جو اب یہ ہے وہ یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مکمل بند گلی کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں وہ کیوں اور کس طرح وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ میری جو طبقہ تھی یہ اسٹل ابھی بھی ہے لیکن آج جو تھی میری طبقہ یہ تھی کہ آئین کا جو آرٹیکل فور اور فائیو اور جو کنڈیمٹ کی جو بات تھی جس طریقے سے رانہ سناولہ کی جو بیانات تھے میری طبقہ تھی کہ آج اس کے اوپر شاید کوئی ایک اہم ہونا تھا فیصلہ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے اس میں کہا تھا کہ طاقت پر حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک دن میں ہو جائیں اور ملکی ایکارڈنگ ٹو ڈی پیزنٹ سیچوئیشن امن و امان کی ساتھ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اگر یہ بات پر یہ راضی ہو جاتے ہیں تو مائیڈ بھی کہ ہو سکتا ہے شاید کوٹ ان کو کچھ ریلیکس دیں لیکن وہ ریلیکس کا معاملہ ایک الہدہ ہے کنڈیمڈ آف کوٹ اور آرٹیکل فور اور فائیو کا جو معاملہ ہے وہ الہدہ ہے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جو میری یہ ابزرویشن میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت اپنا تجزیہ دے رہا ہوں جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس تمام چیزوں کو آج جیسے میں نے کہا نا کہ اس پر فیصل ہونا چاہی تھا اس تمام چیز کو تھوڑا سا روکنے کے لیے اس کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں ایک دیوار کھڑی کرنے کے لیے انہوں نے نہایتی ایک سمارٹ موف پلے کیا کس نے الیکشن کمیشن نے اور وزارت دفاع نے انہوں نے وہ ایک فوری طور پر ایک یہ لگا دی درخواست یہ کہ اگر اکھٹا ہی ایک دن کا کروا دی جائے الیکشن انہوں نے یہ کہا کوٹ کو کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کہ الیکشن ایک ہی دن میں کروا دیے جائیں یہ زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے انہوں نے کچھ تاویلیں پیش کی اور جس کی نتیجے میں وہ ریڈ باقی تھا انہوں نے ایک دائر کی اور وہ ریڈ بھی آج اسی بینچ نے ایکسپٹ کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوری طور پر آج جو ریڈ یو ایکسپٹ ہوئی یہ بڑا سمارٹ موف تھا یہ میں دیکھیں بسیکلی آئی مانوٹ ایک کانسٹیوٹیشنل ایکسپرٹ لیکن بحیثیت ایک مطلب سیاست میں نے کیا پاکستان میں اور بیرون ملک بھی الحمدللہ میرا ایک کا ہے اور تھوڑا بہت آئین اور قانون کو دنیا کے دوسرے قانون اسپیشلی پاکستان کی کانسٹیوٹیشن کو سمجھتا تو ہوں ماہر تو نہیں ہوں تو جو میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط میرے خیال سے بڑی یہ سمارٹ موف انہوں نے آج کی اور سپریم کورٹ اس بینچ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا بہرحال اب ججز ہیں وہ ان کی مرضی ہیں جو گروہ بھی کریں لیکن میں اس جو موف ہوئی ہے اس موف کے بعد اور آج کی صورتحال دیکھنے کے باوجود میں یہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو الجھایا جا رہا ہے نہایت معذرت کے ساتھ اور یہ بات میں نے جو پہلے کہی تھی میری اطلاع تھی اسٹیل ابھی اطلاع کے اندر ایک فیصلہ دلوا کے مسلم لیگ نواز نے جو کہ موف کھولی ایک دمی بندہ کھڑا کروا کے فوری طور پر کہا کہ آرمی چیپ کو سیک کیا جا رہا ہے اور مارشل نہ لگ سکتا ہے دس اینڈ ڈیٹ اور ایک عجیب سینیریو جو کروا کے فوری طور پر ججز کے ذریعے جو ایک فیصلہ کروا دیا انہوں نے وہ عمر اطاب اندیال کو پتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہوا تھا اور زہر سی بات ہے اگر انسان کا اگر ضمیر اگر جاگتا ہے تو لہٰذا میرے پاس یہ کتلا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور بار بار میں کہتا رہا ہوں اور یہ میں مطلب کوئی ویسے نہیں مطلب کوئی کوئی چڑیا اڑیا یا چڑیل وڑیل والی مغبری نہیں میری مغبری بڑی الحمدللہ پکی ہوتی ہے تو یہ بات انہوں نے تیہ کی تھی کہ میں اس کو جو اسٹیگمہ لگ گینا ہمارے پر ہم اس کو کلیئر کریں گے اب وہ کس طرح کلیئر کرتے ہیں کیا وہ سختی سے کلیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا وہ نرمی سے کلیئر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ درمیان کا راستہ وہ تلاش کر رہے ہیں لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ درمیان کا راستہ نکلتے نکلتے ٹائم بڑا پاس ہو رہا ہے اور ٹائم گین کرنا ہی گورنمنٹ کی سپیشل موو ہے آپ سمجھ گئے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ گورنمنٹ کی سپیشل موو ہے تو یہی بات جو میں کہتا ہوں جس بات پر مجھے بھی تھوڑا سا ڈاؤڈ ہو رہا ہے ایکزیکلی وہی بات عمران خان صاحب کو بھی ڈاؤڈ ہوگا میں یہاں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا میں ایک بلکل غیر جانبدار انیلسٹ کی بات کر رہا ہوں ایم مطلب میں اپنے طور پر میں اب ڈاؤڈ ہوتا جا رہا ہوں اس تمام صورت ہے آج گندر تو اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نئی یار مجھے اعتماد نہیں ہورا سارے معاملات پر تو پھر زہر سی بات ہے کہ وہ اپنی جگہ حق بجانب ہے اچھا دیکھئے ہم نے آپ کو پہلے تین دن پہلے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ کچھ معاملات یہ چل رہے ہیں کہ بھئی کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو اے پی سی جو اس راج الحق کی بلائی تھی یہ جماعت اسلامی نے نہیں بلائے یہ کان پکڑ کے ہمارے طاقتور حلقوں نے بلائے تھا ان کا کہہ سب کو بٹھاؤ ساتھ اگر بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویری گود ہے ورنب نے آپ کو پہلے آج سے ایک ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہم سب کی چھٹی کریں گے تو یہ بات تو ہے تو یہی بات ان کو کہی گئی ہے کوٹ کو کہ بھئی ہم جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈائلوگ کرا دیں ڈائلوگ کرا کے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو کوٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر ڈائلوگ کر کے کوٹ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم پھر یہ کہ تھوڑا بہت ہم ٹائنگ دے سکتے ہیں جیسے میں نے کل بھی کہا تھا لیکن یہ کوئی لمبا پروسیڈ نہیں جا گا کہ اکتوبر پہ چل جائے یا دو ہزار چوبیس پہ آگے پیشے ہو جائے ان کا یہ ہم کام نہیں کریں گے رہنما ہے لیکن وہ بات چیت کرنے پہ راضی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کے سیاست کے اندر ایک مطلب غیر ازا کیا کہتے ہیں بڑا غیر مناسب سا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ تو اگر بات چیت سے اگر وہ مولانا فضل صاحب اگر ہٹ رہے ہیں اور تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جس طریقہ کی روش انہوں نے اختیار کیے تو میں تو پھر یہ کہوں گا کہ پھر اس قسم کے جو ہیں دینی لوگوں کی پھر یہاں دینی جماعتوں کی اس قسم کی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی پاکستان کی سیاست میں جو سختی کا اور مطلب بلکل جیسے کہتے ہیں کہ بے رہیمی کا اور ہٹ درمی کا جو مظاہرہ کریں تو ایسی تو دینی جماعتیں پھر ہمیں پاکستان کی سیاست میں ایسی دینی جماعتوں کی مطلب ہمیں پھر مجھے ضرورت میں نظر نہیں آتی اگر کسی کو عمران خان کی ضرورت سیاست میں نظر نہیں آتی میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا میں بالکل آزاد بات کر رہا ہوں میں بالکل ہمیشہ کھل کر بات کرتا ہوں غلط بات ہوئی عمران کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں لیکن جو غلط بات دوسرا کرے گا ہم اس کو بھی کرٹیسائز کروں گا کیونکہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا اور ضمیر کے حساب سے میں نے تذیعہ دینا ٹھیک ہے جناب یہی وجہ ہے کہ وہ بلاول صاحب وہاں پہنچے ہوئے اور بلاول صاحب ان کو ہاتھ بیٹھ جوڑ رہے ہیں مولانا کہ وہی اب خدا کے بات آگر ٹیبل پہ بیٹھ جائیے اور نہیں یہاں گا بیٹھیں گے تو پھر یہ ہوگا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ طاقت پر حلقوں نے کہہ دی کہ ہم سب کی چھٹی کر دیں گے ایکزیکٹلی صورتحال ہے اچھا اب صورتحال جو آج آپ کو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ اب چل رہا ہے یہ آج جو ہوا ہے اور جو میں نے جیسے میں نے اپنے شروع میں کہا کہ آج میں جیسے باقی کر رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ ہو جائے گا اور کیا کہتے ہیں آج کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن کچھ نہیں ہوا اور یہ معاملہ پھر انہ نے کہہ دیا کہ کل سیاسی جماعتوں کو بلا لیا اور سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی ہے اب ایک طرف سیاسی جماعتوں کو انہوں نے بلایا لیکن دوسری طرف این پی کہتی کہ ہم تو اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو مقصد جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو الجھایا جا رہا ہے میری پہلی لائم جو میں نے کہی تھی کہ معاملے کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ چیز جو انہ خطرناک ہے اچھا اب دیکھئے اس تمام صورتحال کے پر اب دیکھئے کل کیا ہوتا ہے لیکن میری جو خبر تھی میں سٹینڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا معافی تو سپریم کورٹ نہیں دے گی لیکن سوال یہ پیدا تھا اگر وہ معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں وزیراعظم کو یا کنڈیمڈ اف کورٹ کو لیکن اگر وہ ٹائم نکل جاتا ہے اگر وہ ٹائم بہت ہی زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے جو توہین عدالت ہوئی ہے وہ بھی کہیں جا کے پھر چیلنج ہو جائے گی کیونکہ جس جس ایشو کے اوپر آپ توہین کرنا چاہ رہے ہیں جس ایشو کے اوپر آپ ان کو پکڑیں گے جب وہ ایشو ہی ختم ہو جائے گا اب میں ذرا محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں تو پھر وہ ان کی توہین عدالت والی بات جو نہ وہ بھی پھر کہیں جا کر ختم ہو جائے گی تو اس لئے میں جو میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں وہ شاید ہو سکتا ہے لوگ جو سمجھ جائیں گے اب یہاں پر آ کر دیکھئے سوری ٹو سے اب یہاں پر آ کر میرا تجزیہ بڑا سخت ہے بڑا سخت تجزیہ ہے میرا ذاتی تجزیہ ہے یہ میں خبر نہیں دی رہا اگر نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے اور جو وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا آئین نے بڑا واضح کہا یہ میں روز اول سے کہہ رہا ہوں سارے کانسٹویشنل ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ آئین میں نے بھی پڑا وائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین ٹوٹ گیا اس میں کوئی دو رائے نہیں اگر نوے دے اب وہ آپ تعویل کچھ بھی پیش کریں تعویل کچھ بھی پیش کریں چاہے سپریم کورٹ کا سہارہ لے لیں چاہے ہائی کورٹ کا سہارہ لے لیں چاہے تھاک پر حلکوں کا سہارہ لے لیں آئین کو آپ نے توڑ دیا ٹھیک ہے اگر توڑ دیا گیا کسی کے کہنے کے اوپر آئین کی آپ نے خلافرزی کر دی تو پھر میں یہاں پر رہا ایک سوال جو میرے طاقتور حلکیں ہیں اس وقت میرا طاقتور حلکوں سے ایک سوال بنتا ہے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میرا کہ آج جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ نائنٹی ڈیس کے اندر الیکشن نہیں ہوئے اور طاقتور حلکوں نے آ کر سپریم کورٹ کو اور دس انڈ ایٹ اور پبلک اور فلانا جو بھی آپ کہلیں انہوں نے آ کے سب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اصل میں یہ نہیں دیکھا کسی نے کہ آئین جو ہے ٹوڑ رہا ہے اگر جب آئین کو توڑنا ہی تھا تو نہایت مازد کے ساتھ میں اپنے اس موجودہ سپے سالار سے پوچھتا ہوں حافظ آسیم منیر صاحب سے کہ میرے پرانے سپے سالار سابقہ سپے سالار پرویز مشرف کا کیا خصور تھا اس کو تو جو ججز تھے ڈیزنٹ میٹر کے وہ مطلب حلف انہوں نے اٹھایا تھا نہیں اٹھایا تھا لیکن بہرحال کچھ ججز بھی تھے ان کا بھی مشورہ تھا لیکن اس نے صرف آئین کو ہلکا سا موطل کیا تھا اس نے آئین کو توڑا نہیں تھا ہیلڈ این ایبینس کا لفظ لگا کر ماضی کے اندر اس میرے سپے سالار کو آپ نے غیر آئینی طور پر سزا دلوائی آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو فوج کا میں کھل کر بات کر رہا ہوں مجھے اپنی فوج سے بہت پیار ہے لیکن حق بات کہنے میں کوئی ڈر نہیں مجھے افسوس ہے کہ پھر ہماری جو موجودہ اگر اس سیٹ اپ کے اندر اگر ہمارے طاقتور حلقے آئین کو توڑنے والوں کو اگر سزا نہیں دلوا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پرویز مشرف کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا جو ہے جو ذمہ دار ہیں قیامت کی دن روز محشر پھر یہ موجودہ سپے سالہ رہا ہو اور پھر ان لوگوں کو دینا پڑے گا جنرل اکرسہ زیادتی کرائی اس کو نے تو صرف آئین کو ہلکا سا موطل کیا تھا وہ بھی ججز کے کہنے پہ سخت بات میں کہا گیا ہوں اس کا فیصلہ جو ہے پھر ہمارے عوام کرے گی یا جو کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے جو لوگ سن رہے ہیں اس وقت وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کیا میں نے صحیح کا یا غلط دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کل آخری دن ہے کوٹ کا تھوڑا ساں میں انٹرنیشنل اس کے طرف آ جاتا ہوں حالات جو ہیں بگڑ رہے ہیں ادھر تو بگڑی رہے ہیں ادھر تو بگڑی ہے ادھر تو آئین وائن بھی ٹوٹ گیا ہے لیکن ادھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ دوسری طرف بھی لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ٹوٹنے والا ہے روس اور پولینڈ کی جنگ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امریکہ کو نے جس طرح یوکرین کو مطلب پرووک کیا تھا جنگ کے اندر اور جھوم دیا اور اب اس کے بعد جو ہے ویسٹ نے اور پورے امریکہ نے پولینڈ کو استعمال کیا ساری اپنے ڈپلائیمنٹ وغیرہ کی وہاں پر سب کچھ ساری مطلب یوں سے الفاظ میں امریکہ وہاں کھڑا ہوا ہے تو اب جس طرح سے پولینڈ نے تیاریاں شروع کی ہیں اور وہ میں نے پاس جو اطلاعات ہے وہ میں آپ کو پہلے سے دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے پولینڈ کی جو ڈپلائیمنٹ ہو رہی ہے جو مجھے سفارتی اور دفاعی ذرا ہے اسے پتہ گرہا وہ یہ ہے کہ جو ان کا جو روس کا جو کلین گراد ہے اس کے قریب وہ کر رہے ہیں اور بڑے ذریقے سے وہاں پہ کر رہے ہیں اور پولینڈ نے اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں بارڈرز کے اوپر انہ نے وہ بہت بڑی دیوار لگانے شروع کر دیئے اس میں الیکٹرونک وہ وہ بھی چھوڑیں گے کرنٹ پٹن بھی چھوڑنے کا پروگرام ہوں بڑی تہیز سے کام کر رہے ہیں وہ یہاں سے راستہ دوکھنے کی کوشش کریں گے روس اور ہوائی کے ذریعے سے وہ کریمیا کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ میرا اور اس وقت اور اکلینڈ گراد کے اوپر اور اکلینڈ گراد کے اوپر روس کے تمام نیوکلئر ہتھیار ہیں یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے رشیہ نے فوری طور پر جناب بلیک سی کے اندر اپنی بڑی زبردست ڈپلائمنٹ کر دی ہے بلیک سی کے اندر اس وقت جو اب آج آپ سے میں بات کروں رائٹ ایڈ ٹائم اس وقت میں آپ کے تقریبہ نو ان کے تباہ کن جہاز وہ کھڑے کر دیئے ہیں اور اس تقریباً میرے اطلاعات کے مطابق مجھے نہیں پتا میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے میڈیا پہ تو خبر آئی نہیں رہے ویسے میری اطلاعات کے مطابق اس وقت انیز جو ہے انہوں نے بلیسٹک اور جو ہے بڑے دور مار جو ہے میزائل وہ انہوں نے لانچ کر کے ریڈی ٹو فائر کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولینڈ کے اب شامت آگئی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے جو میرے ذرائع ہیں جو بین القوامی ذرائع ہیں جو بین القوامی ذرائع سے مجھے پتہ گناہ وہ یہ لگ رہا ہے کہ پولینڈ کا جنگ کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور روس اب پوری کوشش کرے گا کہ یہ کیف کے اوپر جو پولینڈ کے ساتھ جو جا رہی ہے سپلائی لائن اس کو کٹا جائے گا اور پولینڈ پر بڑا زبردست حملہ کیا گا اور ساتھ میں جو ہنگری سے جا رہی ہے کیونکہ ہنگری اور پولینڈ دو جگہ سے آ رہی ہے سپلائی لائن یوکرین کو اسلاحہ مل رہا ہے یہ دونوں پہ ہو سکتا ہے روس بیق وقت حملہ کرے گا اب اس کے لئے کیا صورت آل ہوگی مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے پھر براہ راست یہ جو ہے روس نیٹو اور امریک یعنی جنگ اب بڑھنے جا رہی ہے اور کسی وقت بھی آپ سنیں گے کہ یہ اب دو ایت تین کے اندر آپ کو پتہ لگے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے روکز رکاوٹ آ جائے لیکن مجھے جو اب لگ رہا ہے کہ بلکل جسم نے کانا کہ کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کسی وقت بھی آپ سو کے اٹھیں اچانک آپ کو خبر ملے گی کہ جناب وہ بہت بڑی جنگ جو ہے روس کی اور امریکہ کی اور روس کی اور یعنیٹو کی جو ہے شروع ہو چکی ہے اچھا ادھر ایک اور کام یہ ہے کہ ابھی جو روس کو جو ایران کی طرف سے جو کامیکازی ہی ملے تھے وہ تو بڑی تباہی مچا رہے ہیں لیکن اب یہ ہوا کہ چین نے جو ہے سپرسانک ڈرون بنا لیا اور سپرسانک ڈرون بھی جو ہے اس نے روس کو دینے کا اعلان کر دیا اور میں بتاؤں کہ اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا آپ کو پہلے بتایا چاہوں کہ روس اور چین کے درمیان اسٹیڈیجک جو ہے معایدہ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دو نے ایک دوسرے کا ہتھیار دے سکتے ہیں اب کسی کو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خطرناک ہوگا جنگ کو بڑھانے کے دوسرا سخوئی کی میں نے آپ سے بات کی تھی سخوئی ایران کو ملنائی شروع ہو گئے تو ایران رشیہ چائنہ اور یہ سب اب ایک پیش پر آ چکے ہیں اور اب جنگ مجھے بڑھتی نظر آ رہی ہے اور پسے پس جو ہے نا پیچھے وہ ہمارے شمالی کوریا کے تانشاہ صاحب جو ہے وہ بھی نا انہوں نے بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں انہوں نے کہا مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ میں نے کس وقت دیکھئے کیا ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ